نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا معزز حاضرین علماء اکرام اور میرے دوستوں میری تقریر کا عنوان ہے زبان یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا اثر بہت دیر اور بہت دور تک ہوتا ہے اس کی ذراسی حرکت میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے کسی کو گالی دے دوں یا کوئی غصے کی بات کہہ دوں تو مرنے اور مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی جملہ نکلے اور پریخوم تباہ ہو جاتی ہے خون خرابہ ہو جاتا ہے برسوں کے محبت زبان کی ایک بول سے ختم ہو جاتی ہے غرض زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا صحیح استعمال کرنا بہت فائدے مند ہے تو وہی اس کا غلط استعمال کرنا بھی بہت نقصان کا سبب ہوتا ہے حکیم لخمان سے اس کے مالک نے کہا کہ بکری کے جسم سے سب سے اچھی چیز کو لاؤ تو حکیم لخمان نے بکری کی زبان کاٹ کر لائی پھر اس نے کہا کہ اس کے جسم سے سب سے بری چیز کو لاؤ تو حکیم لخمان نے زبان کا دوسرا ٹکڑا کاٹ کر لائے پھر کہا کہ یہ چیز ایسی ہے جو اگر اچھی ہے تو سارا جسم اچھا ہے یہ اگر بگڑ گئی تو سارا جسم بیکار ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صویرے بدن کا اریک حصہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا کے لئے ٹھیک ٹھیک چلنا تیرے ٹھیک رہنے سے ہم سب کی خیر ہے تو اگر بگڑ گئی تو ہم سب پر مسئبت آ جاتی ہے حضرات زبان انسان کی شخصیت کا عینہ دار ہے جب آدمی اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شریف ہے یا رزیل اچھا ہے یا برا اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت تاقید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو روکنا ایک بہت بڑی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں من سومت نجات جو چپ رہا اس نے نجات پائی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا معاذ اسے ڈرتے رہنا تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ زبان سے کیا ڈرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم اسے جانتے نہیں ہو کہ اسی کی کرتتو سے انسان دوزخت پہنچ جاتا ہے مقولہ مشہور ہے ایک چپ ہزار سکھ لہٰذا جب کوئی بھی بات بولنی ہے تو پہلے سوچ لینی چاہیے پھر بولنی چاہیے تاکہ ہماری باتوں سے کسی کا نقصان نہ ہو یا پھر کسی کا دل نہ ٹوٹے کیونکہ تیر و تلوار کا زخم بھرنا ممکن ہے لیکن زبان کی تیر سے لگنے والا زخم کبھی بھی نہیں برتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے آمین وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ